اسلام علیکم عزیز صلوہ لکشری کے اکارڈنگ جاننا پہچاننا اور واقف ہونا تھی معرفت حاصل کرنا بھی اس کے لغوی معنوں میں آتا ہے جبکہ اسطلاح میں محض جان لینے کو یا جاننے کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا علم کہلاتا ہے اب آپ اندرزیل نقاط کے ذریعے اس ٹاپک کی نزید بضاحت کر سکتے ہیں علم اللہ کا احسان ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے اور نعمتیں عطا فرمائیں علم اللہ کا ایک احسان اور نعمت ہے انسان کی فضیلت کا میار بھی علم ہی ہے انسان سرتاج کائنات اور زمین پر اللہ کی بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے صرف اس لیے افضل اور اشرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اکل سے نوازا ہے اور اسے سب سے زیادہ علم دیا ہے اس علم ہی کی بنا پر پرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا اور اسی کے ذریعے کائنات انسان کے لیے متی اور مسفر ہو کر رہ دی انسانیت کا نقطہ آغاز علم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے جو پہلا دفع ملا وہ علم ہی تھا اس سلسلے میں یہ شادہ باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو اس طرح سے پتا چل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے شاگیر تھے سب سے پہلے علم سیکھنے والے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی ایک وضی نازل ہوئی اس کا آغاز لفظ اکرہ سے ہوا جس کے معنی پڑھ کے ہیں اور سورہ علیہ کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی کہلاتی ہیں ان آیات میں علم اور کلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے اون سے پیدا کیا پر اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اہلِ علم کی فوقیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحابِ علم یعنی علم والوں کے بلند درجات کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتیازی وصف جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہیں جیسا کہ اشاد ہے وہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں تربیت ہماری تربیت کرنا اور ہمیں کتاب کا علم سکھانا جو ہے یہ بھی ان کا ان کے خاص خوبی ہے علم میں علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا اور علم میں راست لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور سمجھانے سے وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ان لوگوں کے بارے میں جو علم میں پختہ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں جو یقین رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی واحدانیت پر اور اہلِ علم پر توحید اللہ تعالیٰ نے اہلِ علم کو ہی توحید پر گواہ بنایا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اس بات پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خود اللہ گواہ ہے اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہلِ علم گواہ ہیں یہاں پر کتنا بڑا ہے اس کے درجے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ علم کا اتنا درجہ ہے صحیح علم کا حقیقت کا ادراک کر لینے کے علم کا یقین رکھنے کے علم کا کہ اللہ تعالیٰ خود اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت والا دن گواہ ہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں رب جزیدنی علماء اے میرے پرپرٹکار میرے علم میں عذافہ فرما اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ موسیقی